موسیقی 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 اس سے متعلق ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ داروں پر بھی ہوگی اس وقت کی دنیا میں اس سے پہلے بھی عالمی سطح کے نظام وجود میں آ جاتے تھے اس سے پہلے دنیا کے مختلف خطوں میں الگ الگ ہوتے تھے اب پوری دنیا کے لیے ایک نظام بنانا ممکن ہو گیا ہے اس کو بھی کچھ لوگ لے کے چل رہے ہیں اس میں کچھ بڑی قوتیں ہیں اس میں کچھ ادارے ہیں ان پر بھی ہوگی ہر جگہ ہوگی اور ہر جگہ ہونی چاہیے میں ارز کر چکا ہوں کہ اسی سے علم آگے بڑھتا ہے اسی سے بہتری ہوتی ہے اسی سے اصلاح کا سفر جاری رہتا ہے یہ اپنی ذات میں ایک نہائیت محمود طرز عمل ہے تنقید کن چیزوں پر کی جاتی ہے وہ اہم ہے ہر جگہ انہی پر ہونی ہے تو میرے نزدیک وہ تین ہی چیزیں ہیں علم پر تنقید عمل پر تنقید اور نیت اور ارادت تنقید یہ چین چیزیں ہیں جو زیر بحث آتی ہیں آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں وہاں یہی ہوگا یا تو کوئی علمی مسئلہ ہے میں آپ سے آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں وہ مذہبی ہو سکتا ہے سائنسی ہو سکتا ہے وہ قلصہ پیانہ ہو سکتا ہے وہ سیاسی ہو سکتا ہے یہ علم میں اختلاف ہے عمل میں اختلاف ہمارے کسی دانشور نے ہمارے کسی رہنما نے کسی سیاسدان نے کسی عالم نے عالمی سطح پر جو قوتیں ہیں انہوں نے کسی ادارے نے وہی اقدام کیا ہے وہاں عمل ظہور پذیر ہوا ہے اس پر نک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جب بھی ہوگا انسان کریں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل کیا جائے یا کوئی علم وجود میں آئے اور اس کے کوئی محرکات نہ ہو انسان مقصد کو سامنے رکھ کر کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی نیت اس کے محرکات وہ بھی زیر بیس آ جاتے ہیں ان پر بھی تنقید ہوتی ہے تو ان تینوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لینا شاہی ہے سب سے پہلی چیز علم ہے میں یہ حرص کر چکا ہوں کہ علم ترقی کے لیے تنقید کا تقاضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ اس میں یک بیک علم کہیں سے نازل نہیں ہو جاتا بلکہ انسان صحیح و خطا کے ذریعے سے علم کا سفر پیہ کرتا ہے پرد کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو مل جاتا ہے والدین نے دے دیا اساتذہ نے دے دیا کس دور میں پیدا ہوا اب جو چیز آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ اس کی تنقید ہے جس کو آپ نتیجے کے ریاض سے تنقید کہتے ہیں تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے یہ بات کیوں ہے اس کی بنا کیا ہے اس کو میں مانوں یا نہ مانوں یہ ترق کرنے کی چیز ہے یہ اختیار کرنے کی چیز ہے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے یہ بحث میں اپنی ذات میں بھی کرتا ہوں یہ میں اپنی خلوت میں بھی کرتا ہوں یہ میں جن چیزوں کو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں ان کے بارے میں بھی کرتا ہوں یہ میری زندگی معیشت معاشرت میں بعض اقتماعات کی بنیاد بنتی ہیں وہاں بھی کرتا ہوں تو ہر جگہ مجھے یہ کرنا ہوتا ہے میری اپنی ذاتی زندگی کی حد تک آپ ہیں میں ہوں ان کی ضرورت ہر وقت لائق ہوتی ہے اعلیٰ سطح کے اوپر بھی یہی کام ہو رہا ہوتا ہے یہ جتنے ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں بڑے فلسفی حکمہ بھی یہی کام کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی جب اپنی کتابیں نازل کرتے ہیں تو زوردار تنقیدات کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تنقید علم کی تنقید ہیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز پر تنقید کرنے جا رہے ہیں اس سے فرد کو الگ کر دیجئے یعنی وہ بات جس پر آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں فرد کو اس سے الگ کر دیں اس لیے کہ فرد کے ساتھ ہماری پسند نا پسند متعلق ہو جاتی ہے وہ کالا چور ہے یا کوئی اللہ کا پیغمبر ہے کوئی فرق نہیں کر دیں اس کو الگ کر دیں یہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے کیونکہ علم کی تنقید میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے کیا کہا پرانہ محاورہ ہے نا اس کو دیکھو جو کچھ کہا گیا ہے لا تنظر لا منکان اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے پہلے اس کو الگ کر دیجئے یہ بات ہے اس بات کو متین کیجئے کہ آپ جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بات ہے کہ آپ فل واقع اس کی بات یہی ہے اس میں محنت کرنی چاہیے یعنی ایسا نہیں ہے یہ ایک بات آپ کو اچھی نہیں لگی آپ نے اس کو یہاں سے لیا وہاں سے لیا اس کے ساتھ دو تین باتیں ادھر ادھر کی خود گھنٹ لیں اور پھر ایک بات بنا لی یہ بنا لی ہے جس کے اوپر سیدنا یعقوب نے تفسرہ کیا نا جب وہ لڑکے آئے ان کے بات بنا کے تو انہوں نے کہا کہ بل سبلت لکم منفزکون یہ تو تم نے افثانہ تخلیق کر لیا ہے جب اس طرح کی افثانیں تخلیق کیا جاتے ہیں تو ان پر کیا تفسرہ کیا جائے سیدنا یعقوب نے کہا ہے ان میں صبر ہی کیا جاتے ہیں اس طرح کی افثانہ ترازی پر کیا تفسرہ کیا جائے اور پھر اگلا جملہ دیکھئے وَاللَّهُ الْمُسْتَعْنُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْنُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْنُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْنُ اسفون یہ جو تم افثانہ بنا کے لے آئے ہو اس پر میں بس اللہ اس رجوع کرتا ہوں وہی میری مدد کرے اس طرح کی چیزوں کو تو التفات کے قابل بھی نہیں سمجھنا چاہیے علم کوئی چیز اس وقت بنتا ہے کہ آپ پہلے متعین طور پر بتائیں کہ وہ کیا بات اور اس کو اتنی دیانتداری کے ساتھ متعین کریں اور اتنی محنت کے ساتھ متعین کریں کہ کہنے والا پکار اٹھے کہ میں اپنی بات اس سے اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا اس کے عذاب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو ایک بات آپ نے لکھی ہوئی دیکھی ایک آپ بولی ہوئی سنی جب آپ اس کو متعین کر لیں کہ یہ بات یہ ہے یعنی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے پہلے تو بات دے ہونی چاہیے کیا کہہ رہا ہوں بات کیا کہہ رہا ہے اگر آپ نے اس کو متعین کر لیا ہے تو سو فیصد اتمنان کے بعد بھی آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے تو متعلق آدمی کے سامنے رکھتی کہ میں نے آپ کی بات یہ سمجھی کہ آپ یہی بات کہہ رہے ہیں اسی میں یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے کہ بات کی نسبت بھی اسی سے کی جائے جو اصلاً اس کا کہنے والا ہے یعنی اگر بعد میں کسی شخص نے اس بات کو اختیار کر لیا ہے اپنا لیا ہے یا اس کو کوئی نیا استدلال دیا ہے تو وہ تو زیر بیس آسکتا ہے لیکن یہ کہ بتانا چاہیے یہ بات اصلاً کہاں سے اٹھی ہے بس نے ایک نکتہ نظر عریسطو کا تھا میں بھی آج اس کا قائل ہو سکتا ہوں ابو حنیفہ نے ایک فقہ بنا دی بیشوار لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کرونوں کی تعداد میں لوگ اس پر پابند ہیں تو مجھے اگر اس پر نکت کرنا ہے تو پھر آج کے زمانے کے لوگوں کو موضوع بحث بنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ یہ کہ وہ کسی موقع پر کوئی نیا استدلال کوئی نیا پہلوس میں داخل کریں ورنہ میں یہی کہوں گا کہ یہ ابو حنیفہ کی رائے ہیں یا ریسطو کی رائے ہیں یا فلتون کی رائے ہیں تو نسبت بھی بالکل درست ہے کرنی چاہیے اور بات بھی اس طرح متین کرنی چاہیے کہ جیسے آپ اس کو پڑھانے کے لیے کہیں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو شدید اندیشہ ہے کہ آپ کا طالب علم یہ نہ کہہ دے کہ آپ تو بات ہی غلط بیان کر رہے ہیں تو یہ سننا کسی اچھے صاحب علم کو اپنے لیے باعث احیانت سمجھنا چاہیے کہ وہ دوسرے کی بات کو متین کرے اور دوسرا یہ کہہ دے کہ یہ تو میری بات ہی نہیں اس دیانتداری کے ساتھ بات کو حق تیہ کیجئے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ذرائع بھی آپ کے پاس ہے ان تک آپ رسائی حاصل کریں میں نے بارہ دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی ایک جملہ سن لیے وہ جملہ کس سیاک میں کہا گیا ہے کہاں کہا گیا ہے آج کل کے زبانے میں تو یہ فتنہ بہت عام ہو گیا ہے یعنی آپ نے ایک گھنٹے کی گفتو کی ہے آج گھنٹے کی گفتو کی ہے ایک ٹکڑا کسی نے نکال لیا اس کو اس نے یوٹیوب پر ڈال دیا اب ہر آدمی اس پر دالے سخن دے رہا ہے تو ہر آدمی کو حق کا حاصل ہے کہ اس کو بات اچھی لگی ہے اختیار کر لے کہاں وہ ایک جملے کی ہے نہیں اچھی لگی اس کو ایک طرف رکھ دے لیکن وہ تنقید کی زبان کھولنے والا ہے تو پھر یہ کافی نہیں ہے کہ اس پر تفسرہ کریں یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بات کس سیاق سباق میں کہی گئی ہے کہاں کہی گئی ہے کس سلفلے میں کہی گئی ہے اور اگر یہ بات کسی سخص کے مجموعی شکر کے ساتھ وابستگی نہیں رکھتی یا اس سے اکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو پھر مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ باقی جگہوں پر اپنی بات کو کیسے بیان کرتا ہے تو غرض یہ کہ اس کی بڑی تفصیل کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جب بھی کبھی تنقید کی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں پہلے زمانے ہی میں اس کی سختی کے ساتھ ہدایت کی جن دو بڑی شخصیات سے میں نے کچھ تربیت پائی ہے ان میں محلانہ سید ورللہ صاحب محدودی اور محلانہ امیر حسن اصلاحی دونوں نے جب بھی تنقیدیں کی ہیں آپ ان کی تصنیفات میں دیکھ لیں اتنی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ دوسرے کا مسلک بیان کرتے ہیں کہ واقعی وہ پکار اٹھتا ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے میں اپنی بات خود بھی بیان نہیں کر سکتا وہ اسی کا پابند کرتے تھے تو ہم لوگوں نے بھی ہمیشہ اس کا ہتمام کیا غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے اس پہ توجہ دلائی جائے تو شکریہ ادا کرنے چاہیے لیکن میں اصول میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ پہلا بنیادی کا آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری تنقیدات اصل میں پروپیگنڈا تنقیدات ہوتی ہیں یعنی ان میں یہ پیش نظر ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مخاطب کا موقف متعین کرنا ہے تیہ کرنا ہے وہ کیا بات کہہ رہا ہے جب آپ نے اس کی بات متعین کر لی تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کی بنا استضلال کیا ہے موضوع مذہب ہے تو بنا استضلال یا علم و عقل کے مسلمات ہوں گے یا قرآن ہوگا پیغمبر کے ارشادات ہوں گے موضوع سائنس ہے ہم جانتے ہیں کہ اس میں تجربہ اور مشاہدہ بنیاد بنے گا اسی طریقے سے اگر موضوع کوئی اور علم ہے تو دیکھا جائے گا نا کہ اس میں بنا استضلال کیا ہے ایک تو پہلو یہ ہے کہ جس چیز پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس میں اس شخص نے کس کو بنا استضلال بنایا ایک یہ ہے کہ فیصلہ کن بنا استضلال ہوتی کیا ہے تو یہ دولوں چیزیں الگ الگ متعین کرنی چاہیے کیونکہ جب میں کسی چیز پر نکت کرنے جا رہا ہوں تو نکت تو بنا استضلال پر ہوگا یعنی وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی یا میں اس کو پسند نہیں کرتا یا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے وہ تو میرا احساس ہو گیا میرا فیصلہ ہو گیا لیکن تنقید کس چیز پر ہونی ہے کیا مجھے اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر دینا ہے محض جذبات کا اظہار کرنا تنقید نہیں ہے کیا مجھے کسی شخص کے حلق پروپیرنڈے کیلئے سب بیان کرنا تھا یہ تو تنقید نہیں ہے یہ تو کوئی اور طرح کے مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کر بہت پس درجے کے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں مجھے تو یہ بتانا ہے تنقید کرنے کا محرک تو یہی ہے یہ بتانا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی لیے کہ یا تو میں خود اس کو سمجھنا چاہتا ہوں یا میں دوسروں کو اس غلطی سے نکالنا چاہتا ہوں یا جس پر میں تنقید کر رہا ہوں اس کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس غلطی سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں تو یہ سارے مقاصد بڑے پاکیزہ بڑے صحیح بہت اچھے مقاصد ہیں لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مخاطب کا آپ مدہ جس چیز پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس معاملے میں مدہ اس کے پورے نظام فکر میں رکھ کر تہہ کریں اس کو بالکل واضح طریقے سے سمجھیں جب آپ اس کو متعین کر لیں تو اس کی بنائے استدلال تہہ کریں اس کے بعد اگر زمانہ ایسا ہے حالات ایسے ہیں تو آپ متعلق آدمی کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کا مدہ متعین کیا یہ میں نے بنائے استدلال متعین کیا فرمائیے آپ اس کو قبول کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ مختار طریقہ ہوگا لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات تو یہ ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں بات سامنے رکھنا ممکن نہیں ہوتا کوشش پوری کرنی چاہیے جب آپ نے متعین کر لیا ان سب چیزوں کو تو اب بنائے استدلال کو سامنے رکھ کر آپ بتائیے کہ اس میں آپ کے خیال میں کیا غلطی ہے اور اس کے مقابل میں آپ کے خیال میں کیا چیز صحیح ہے جو چیز صحیح ہے اس کی دلیل یہ ہے یہ علمی تنقید کرنے کا طریقہ ہے یعنی فرد بھی صحیح متعین کیجئے کس کی نسبت سے یہ بات ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فرد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ مانتے ہیں اس سے پہلے دس اور لوگ بھی مانتے رہے ہوتے ہیں بہت سے اہل علم بھی مانتے رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کو چونکہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو محض یہ بات ہی پروپیگنڈے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ یہ بات کس صاحب علم کی ہے پہلے کہاں سے چلی آ رہی ہے یہ فلان کا نکتہ نظر ہے یہ آئین سٹائن کی بات ہے یہ نیوٹن کی بات ہے یہ کسی بڑے عدیب نے بڑے حکیم نے کہا ہے اب آپ اس پہ تنقید کرنے جا رہے ہیں تو وجہ تنقید کیا ہے کیوں تنقید کرنے جا رہے ہیں اور بات کیا ہے بنائے استدلال کیا ہے اب آپ بتائیں گے کہ میں اس کی غلطی واضح کر رہا ہوں اور وہ غلطی یہ ہے اس کو آپ بتا دیں گے شائستگی کے ساتھ اس میں پھر اگلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے بہرحال وہ شائستگی کے ساتھ ہو تہذیب کے ساتھ ہو اس میں جذبات کا اظہار کرنے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے علم کی بارگاہ میں جذبات کو داخل نہیں ہونا چاہیے آپ کی جذبات میرے جذبات توصبات میری معنی چیزیں میری پسندیدہ شخصیات ان سب کو علم کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور باہر رکھائیے یہاں تو صرف استدلال ہوگا سادہ طریقے سے بات بیان کیجئے بات کی نویت تہہ کیجئے بات کی بنائے استدلال واضح کیجئے غلطی کو اسی طرح نکات میں رکھ کر متین کر دیجئے اور بتائیے کہ یہ غلطی ہے اور پھر اپنے بھائی کو وہ زندہ ہے تو توجہ دلائیے ماضی کا کوئی شخص ہے وہ بزرگ ہے تو اس کی بزرگی کا احترام قائم رکھتے ہوئے بڑا ہے تو اس کی بڑائی کا احترام قائم رکھتے ہوئے کسی علم و فن میں اس کو تباہ اور حاصل تھا تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے آپ اپنی بات کو پیش کریں شاہستگی اسی کو کہتے ہیں یعنی باپ سے بات کرنی ہے تنقید کرنی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ باپ ہے دوست سے کرنی ہے تو دیکھا جائے یہ اس کا تعلق لب و لہجے سے ہے یعنی ہم کس پر تنقید کر رہے ہیں وہ دوسروں کا پیشواہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا غیر معمولی شخص ہو سکتا ہے ایک دنیا اس کی عزت کرنے والی ہو سکتی ہے یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر بےہودگی پیدا ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا دنیا میں اس وقت عربوں کی تعداد میں لوگ نہیں مانتے میں کسی کو نہیں مانتا مثلا میں کرشن کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو کوئی ہندو دیتا ہے میں محاطمہ بدھ کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو کوئی بدھ دے سکتا ہے لیکن کیا اس سے مجھے یہ لائسنس حاصل ہو گیا ہے کہ میں ان کی احانت کروں میں ان کے بارے میں غلط لب و رہ جائے اختیار کروں تو میرا تعلق اس سے ہونا نہیں چاہیے مجھے پوری شائستی کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ یہ سب لوگ جو دنیا سے چلے گئے وہ اگر محض مجھ سے عمر میں بھی پہلے تھے اس بنیاد پر میرے پیغمبر نے پابند کیا کہ میں ان کا احترام کروں ان کے لیے استخفاف کے کلمات ادا کرنا ان کا مذاق اڑانا ان کو استہذا کا نشانہ بنانا ان کو اس طرح حدف مطائن بنا لینا یا ان کی بات کی وجہے کسی کو گستاخ اور کسی کو فلان اور کسی کو فلان کہنا یہ وہ اصل میں رویے ہیں کہ جو علم سے آپ کو باہر لے جاتے ہیں پھر آپ اصل میں ایک پروپاگرنڈا کرنے والے آدمی ہوتے ہیں جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاتھے ہاتھ میں بھی پہلے ہوتا تھا کہ بعض لوگ تماشا دکھانے آ جاتے ہیں تو اس طرح کے مداری علم میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان کے ہاں لب و لہجہ بھی یہی ہوتا ہے ان کے ہاں تعبیریں بھی یہی ہوتی ہیں ان کے بات کرنے کے انداز بھی یہی ہوتے ہیں وہ فلان کے اوپر یہ تنس کر رہے ہیں فلان کو اس طرح استعضاء کا نشانہ بنا رہے ہیں فلان کی اس طرح داڑی نوچ رہے ہیں فلان پر یہ تفسرہ کر رہے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ انتہائی پس زین لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اور پروپاگرنڈا کرنے والے تماشبین عام طور پر اس طرح کی چیزوں کی داد بھی دیتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے وہ علم سے اعدادہ انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے لیکن علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بڑے اور چھوٹے کا فرق کریں گے بڑے اہل علم ہو خب وہ کسی علم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کسی نکتہ نظر سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کا ذکر نہائیت احترام کے ساتھ کریں گے اور نہائیت احترام کے ساتھ آپ ان کی بزرگی ان کے تواہر ان کے علم ان کے مرتبے کا اطراف کرتے ہوئے ان کی بات کو متین کر کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے یہ بات ہے یہ بنائے استدلال ہے یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ہم صاحب یہ جو پہلا پہلو آپ نے بتایا کہ تین ہی چیزیں ہیں جن پر تنقید ہوگی یا علم پر یا ایک آدمی کے قول و فیل پر یا اس کے نیت محرکات پر یہ جو پہلی چیز آپ نے بتایا ہے ہم صاحب یہ تو بظاہر مفتو سن کے لگ رہا ہے کہ اتنا مشکل اتنا کٹھن اتنا ذمہ دارانا کام ہے کہ یہ کرنے کے لئے تو آدمی کو اتنی محنت کرنی ہے پہلے تو اس کی پوری بات سنے پھر اس کی بنائے استدلال متین کرے پھر اس کی تحقیق کرے کہ بھئی وہ یہ بات کہتا ہے پھر ویریفیکیشن کامل ہوگا پھر شائستگی کے ساتھ لکھنا ہے پھر اس کی بات کو اپنے الفاظ میں ایسے پریزنٹ کرنا کہ وہ اس کو اونڈ کرنے کی جگہ پر آئے تو یہ تو پھر ہر ایک کا کام ہی نہیں ہوئے تو بھر اتنا مشکل کام ہے کہ پھر اس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کی بڑا مشکل کام ہے بڑی ذمہ داری کا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی بات پیش کرنی ہے چلیے وہ بات اچھی ہے بری ہے آپ کو حق کا صلح آپ اس کو مانتے ہیں آپ کا اس پر اتمنانہ پیش کر دیں گے جس وقت آپ دوسرے پر تنقید کرنے جا رہے ہیں تو یہاں تو ذمہ داری کی نوئیتی بلکل الگ ہو گئی یعنی علمی لحاظ سے اب آپ کو اس چیز میں مہارت مہم پہنچانی ہے اس میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے اس میں بعض لوگ خلط مبس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بہت اچھے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی چیز پر نکت کرتے ہوئے ایسا لب و لہجہ بعض اوقات اپنا لیتے ہیں جس میں ایک خاص طرح کی لطافت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت اچھے مزا نگار ہیں تو مزا نگار یا تنز نگار عدب بنا لیتا ہے اس بات کو اس سے سننے والا بھی لطف اٹھاتا ہے یہ اور چیز ہے اس کی مثالیں پیش کر کے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانے بھی تو یہ کیا ہے یہ تو بڑے سے بڑے لوگوں کیا ہوتا ہے نہیں اس میں بھی اگر کوئی تجاوز ہوا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے لیکن یہ چیز اور ہے اور وہ چیز اور ہے یعنی کسی کے لیے تراوز بالالقاب کا طریقہ آپ اختیار نہیں کریں گے تناوز بالالقاب جانتے ہیں کیا اس کو قرآن نے کہا جو لفظ وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ بولا جائے آپ بھی نہیں بولیں گے جو نام وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کا رکھا جائے آپ بھی نہیں رکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سیاسی اختلافات میں لوگ کیسے کیسے نام رکھ لیتے ہیں کبھی میری زمان سے نکلتا وہ لفظ دیکھا ہے نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ممکن نہیں کو جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے اٹھا ہے تو وہ پہلے سورہ حجرات کی تلاوت کرنی چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک چیز کو گن کر بتا دیا ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ کر کے اب آپ بتائیں کہ کیا آپ کو کرنا ہے تو اگر آپ یہ سب چیزوں کا احتمام نہیں کر سکتے تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ضرور تنقید فرمائیں کرنی ہے تو پھر اس کے یہ ناغذیر تقاضے ہیں یہ ابھی میں نے صرف علم پر تنقید کے بارے میں بات کی ہے علم پر تنقید پر آپ نے بات کی ہے عام طور پر ہم نے دیکھا کہ آپ پر بھی جب تنقید ہوتی ہے اور مذہبی علماء جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو ایک استدلال پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی محنت کی چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی بنائے استدلال متین ہو وہ بات کون کرے اور اس کے بات اس کی بات اس کے الفاظ میں رکھی جائے یہ ساری محنت تو اس وقت کی جائے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہوں کہ اس نے کوئی دین کی خدمت کی اور کہیں اطلاق میں اس سے غلطی ہو گئی ہے وہ شخص تو اصولوں میں انحراب کی جگہ پر کھڑا ہوئے ہیں اب اس کو جو کچھ ایٹ پتھر ملے گا ہم اس کو ماریں گے اتنی محنت بجائے اس کے ساتھ کرنے کہ ہم اپنی دینی کاموں میں کیوں نہ کر لیں علماء عام طور پر اس طرح کروئی ہے کیوں نہیں اپناتے غام صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمتوں کے اب تک آپ کو بہت شکریہ